کیا آپ دانتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر لگانا اتنا آسان ہو چکا ہے جی ہاں بالکل آپ صحیح دیکھ رہے ہیں اس وقت اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آپ اپنی نالیج کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے اگر دانت کو لگانا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے پانچ منٹ میں بنا کر لگا سکتے ہیں لہٰذا اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے بہت آسان طریقہ بہت نئی ٹیکنالوجی اس کا مکمل طریقہ بھی آپ کو آج اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اور اس کے کیا فائدے ہیں کیا اس کے نقصانات ہیں اس کے بارے میں مکمل نالیج آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں لہذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے یہ چھوٹی چھوٹی گولیوں کی شکل میں آتی ہے اور اسے گرم کرنے پر اگر پانی میں ہنڈرڈ ٹیمپریچر پر گرم کیا جائے یعنی بوائلنگ تو یہ انتہائی سوفٹ ہو جاتی ہے اور ایزیلی اس کو کوئی بھی شیپ دیا جا سکتا ہے دانت پر اس کو اسی طرح سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں آپ کو اس کو فکس کر لیں گے اس وقت آپ کو یہ ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہوگا تو آپ یہ سوچ رہوں گے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو یہ جب ڈرائ ہو جائے گا اور اسے جب کولڈ وارٹر میں آپ اس کو دیکھیں گے ڈپ کرتا ہوا تو یہ اس بلکل دانتوں کی کلر کا ہو جائے گا اور بلکل محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ دانت نہیں ہے دیکھیں اس کو کولڈ وارٹر میں ڈال کر کچھ دیر رکھیں جیسے ہی یہ ڈر کلر ہی بلکل چینج ہو جائے گا اور دیکھیں یہ دانت کے کلر کا ہو چکا ہے جس کلر کی بیٹس ہوں گی اسی کلر کا یہ دانت بنے گا یعنی کہ دانتوں کا جو انعمل ہوتا ہے اسے میچنگ بیٹس لی جائیں جو کہ یہ کہلاتی ہیں موڈبل ٹیت کی تو یہ آپ کو اپنے کلر سے میچنگ بیٹس لینی پڑیں گی اس کا زیادہ تر وائٹ کلر آتا ہے آف وائٹ اور ایپل وائٹ کلر میں بھی یہ آویلیبل ہوتی ہیں اور یہ ایک نیو ٹیکنالوجی ہے اور بہت چیپ پرائیس پر تستیاب ہیں آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ ایک ٹیمپریری سلوشن ہوگا جس کو کاسمیٹک سلوشن بھی کہا جاتا ہے دیکھیں یہ آپ کو بیٹس نظر آ رہی ہیں یہ جیسے ہی گرم پانی میں اس کو ڈالا گیا تو یہ سوفٹ ہو گئی اور یہ ٹرانسپیرنٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس کو ایزی لی اس طرح سے چپکا کر دانت کا شیپ دے دیا گیا اس وقت یہ ٹرانسپیرنٹ ہے لیکن تھنڈے پانی میں ڈالنے کے بعد یہ اپنا کلر وہی ہو جائے گا جو کہ بیٹس کا کلر تھا اس وقت آپ بیٹس کو جو آپ دیکھیں گے وہی کلر اس کا ہو جائے گا یہ ایک انتہائی نئی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ٹیمپریری اس کو سلوشن مانا جاتا ہے کہ ٹیمپریری سلوشن ہے بیٹس کا جو کلر ہوگا وہی آپ کی دانت کا کلر ہوگا اس نے بیٹس آپ اپنے دانتوں سے میچنگ کلر کی لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو آپ ہی کے دانتوں کا کلر دے گی شیپ آپ اپنے ساپ سے بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے بنانا بلکل مشکل نہیں ہے اس میں کسی ڈینٹس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی زخم وغیرہ ہو تو اس کو ہرگز نہ لگایا جائے کیونکہ اگر مسوروں میں زخم ہو تو یہ بہت زیادہ انفیکشن پھیلانے کا بھی سبب بن سکتی ہے اس کو اگر گوگل پہ آپ سرچ کریں گے موڈیبل ٹیتھ کے نام سے تو آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری معلومات گوگل بھی دے دے گا تو آپ نے صرف موڈیبل ٹیتھ لکھنا ہے گوگل پر تو آپ کو بہت سارے سوالات اور اس کے آنسرز گوگل آپ کو آسانی سے دے دے گا کچھ سوالوں کے جواب میں نے بھی سرچ کر کے دیکھے تو یہ ایک طرح سے بہت اچھا سلوشن گوگل نے بتایا کہ ایک بہت اچھا سلوشن ہے ٹیمپریری طور پر اس کو سلوشن کہا گیا ہے ٹیمپریری لیکن یہ جو ہے وہ مستقل طور پر یہ سلوشن نہیں ہے اگر آپ کچھ دنوں کے لیے یہ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں لیکن اگر مزید اس کو بہت زیادہ دنوں تک لگا کے رکھا گیا تو اس میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے گوگل پر سرچ کرنے سے آپ کو اس چیز کے بارے میں مزید معلومات بھی مل سکتی ہیں لہٰذا اس کو سرچ ضرور کیجئے اور میری سرچ کیوئی چیزیں بھی ضرور دیکھیں کہ میں نے اس کو کیا سرچ کیا ہے کہ یہ ایک تو پلاسٹک کی بیٹ سے بنتی ہے اور پلاسٹک جو ہے وہ بہت سارے جرمز کو اپنے ساتھ چپکھا لینے کی جو ہے وہ تاثیر رکھتی ہے تو دانتوں کے آس پاس کے حصے کو بھی یہ انفیکٹڈ کر سکتی ہے اس وجہ سے یہ چیز نارمل نہیں ہے اور صرف ٹیمپریری ہے اور آپ اس سے دیکھیں یہ کلر بہت سارے اس میں آتے ہیں جو کہ ٹیمپریری سلویشن کے طور پر یہ پیش کیا گیا ہے ایک طرح سے جیسے اس طرح سے میک اپ کیا جاتا ہے چہرے پر کچھ دیر کے لیے خوبصورت بننے کے لیے اسی طرح سے یہ بھی ٹیمپریری طور پر استعمال کی جانے کی چیز ہے اور مستقل طور پر اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا دانتوں کی پروپر صفائی ہونی بلکل ضروری ہے بہت ضروری ہے اگر یہ صفائی نہ کی جائے تو یہ جو بٹس ہیں جو آپ اس کو دانت کی شکل دے کر لگائیں گے تو یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اس کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گرم چیز کو بہت زیادہ دیر تک موں میں رکھنے کی وجہ سے میلٹ ہو کر گلے میں یالک میں اترنا جائے یا سانس کی نالی میں پھسنا جائے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بہت احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایک نئی ٹیکنولوجی ہے اور یہ دیکھیں جو آپ کو اس وقت سلائیڈز نظر آ رہی ہیں یہ ایک سرچ ہے جو کہ میں نے گوگل پر اس کو سرچ کیا ہے اس سے بہت ساری چیزوں کا آپ کو پتا چلے گا آپ پوسٹ کر کے اس کو ایزی لی دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود بھی گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ بہت اچھی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئی لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ نکہ پان